بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈیزیز کاز کرتا ہے تو چونکہ اس میں ڈیزیز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے بیماری پیلانے کی صلاحیت ہے تو آج کا ٹاپک اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے چونکہ ہم نے پڑھاتا کہ وائرس جو ہے اس کو ہم ابلگیٹ پارٹیکلز کا نام دیتے ہیں جو کہ ایک سیمپل سیمپلسٹ لیونگ بینگ ہے لیونگ بھی کہہ سکتے ہیں نان لیونگ بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ دونوں کا ملاب کر کے پھر ان کو بارڈر لائن پھر رکھا گیا کہ اس میں دونوں کوالیٹیز موجود ہیں لیونگ کوالیٹیز بھی موجود ہیں نان لیونگ کوالیٹیز بھی موجود ہیں اور اس کی جو کمپوزیشن تھی وہ اس میں کیا تھا وہ چونکہ نیوکلیو پروٹین تھا اس میں نیوکلیک ایسیڈ ڈی این اے یا آر این اے موجود ہے اور ساتھ میں پروٹین بھی موجود ہے تو چلو وہ تو ایک کمپلیک سٹرکچر تھا اس کے نسبت یہ سمپل پروٹین ہے صرف اور صرف پروٹین ہے گلائکو پروٹین ہے اور اس میں ایبیلٹی ہے بیماری پھیلانے کی تو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جو کہ وائرس سے بھی زیادہ سمپل ہے پریانز بیسیکلی کیا چیز ہے پریانز بیسیکلی ہے گلائکو پروٹین جو کہ ہمارے باڈی کے اندر نارملی پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے نروس سسٹم میں ہمارے نیورانز کے ساتھ موجود ہوتا ہے یہ والے گلائکو پروٹین اور یہ سل میمبرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا اصل میں کام ہوتا ہے ایک نیوران کا دوسرے نیوران کے ساتھ سین اپس بنانے میں یہ ہیلپ کرتا ہے یہ ایک نیوران کو دوسری نیوران کے ساتھ جوڑتا ہے لیکن یہ نارمل پروٹین ہمارے باڈی میں موجود ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے میوٹیشن ہو جاتی ہے اور یہ پروٹین اس کی شکل جو ہے بگڑ جاتی ہے کسی دوسری شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بیماری پیلاتا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ پریانز بیسیکلی کیا ہے یہ ایک انفیکشنس میس فولڈڈ پروٹین ہے پریانز اصل میں گلیکو پروٹین ہے لیکن جب یہ میس فولڈ ہو جاتا ہے میوٹیشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ میس فولڈ ہو جاتا ہے اس کی شکل بگڑ جاتی ہے تو یہ انفیکشن کاز کرتا ہے وچ کاز نیورو ڈی جنریشن چونکہ یہ نروس سسٹم میں موجود ہوتا ہے ہماری نیورانز میں موجود ہوتا ہے اور پھر یہ بیماری بھی ادھر ہی پیلاتا ہے تو یہ اس نیوران کے ساتھ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ اس نیورانز کو کمزور کر دیتا ہے اس کے فنکشن کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کر لیتا ہے تو نیورو ڈی جنریشن شروع ہو جاتی تو ہمارا نروس سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کے سٹرکچر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ ویسے تو نارمل ہمارے پاس پروٹین ہوتا ہے یہ آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے جس طرح ہمارے نارمل پروٹین ہوتے ہیں گلائکو پروٹین جو کہ پریانز ہے یہ نارملی پریزنٹ ہوتے ہیں نروس سسٹم میں تو یہ ہیلیکل سٹرکچر میں ہوتے ہیں اور اس میں نارملی ہمارے پاس ٹو زیرو نائن تک امانوی ایسیٹ موجود ہوتا ہے دو سونوں کے قریب امانوی ایسیٹ اس میں موجود ہوتا ہے چونکہ پروٹین امانوی ایسیٹ سے بنا ہوتا ہے اب یہ ہیلیکل سٹرکچر میں ہوتا ہے کسی نے کسی وجہ سے میوٹیشن ہو جاتی ہے ڈی اینے میں چینج آ جاتا ہے اس سیل کے اور پھر وہ جو پروٹین پریپیر کرتا ہے پریانز کے تو وہ اس کی شکل چینج ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بیٹا پلیٹڈ شکل میں یہ اس کی شکل جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی بیٹا پلیٹڈ شکل میں پلیٹ کی شکل میں جو ہے نا یہ ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ مس فولڈڈ پروٹین ہے اب یہ والے جو پروٹین ہیں یہ پھر انفیکشن کاز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انفیکشن کاز کرتے ہیں ہمارے نروس سسٹم میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پروٹین ہوتے ہیں اگر وہ کسی نہ کسی وجہ سے خراب بننے شروع جاتے ہیں اس میں امینیسٹ کی جو ہے وہ کمپوزیشن کی چینج آتی ہے تو ہمارے باڈی میں جو ہے پروٹیز موجود ہوتے ہیں جو اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو ڈی جنریٹ کر دیتے ہیں اس مس فولڈڈ پروٹین کو لیکن یہ جو پروٹین ہے یہ والے جو پریانز ہے اس میں ایبیلیٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں اس پروٹیز انزائم کی طرف تو وہ انزائم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تو یہ پھر جو ہے وہ واپس ختم نہیں ہو سکتا تو یہ کیا کرتا ہے یہ بیماری اکاز کرتا ہے اور یہ چیز پھر کیا کرتا ہے خود سے تو ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا کہ یہ ریپلیکیٹ ہو کے نمبر میں زیادہ ہو جائے یہ ریپلیکیٹ نہیں ہوتا پھر یہ والے مس فولڈڈ پروٹین جو ہے وہ نارمل پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس پروٹین کو پھر مطلب جس پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس پروٹین کو بھی جو ہے نا وہ کنورڈ کر دیتا ہے میس فولڈ کر دیتا ہے تو اس طرح بیماری پھیلتی ہے نارملی یہ پروٹین جو ہے یہ ریپلیکیٹ نہیں ہوتا پروٹین میں ایبیلیٹی نہیں ہوتی خود ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پریانس پروٹین ہے پی آر پی اس سی کے نام سے میں نے لکھا ہوا ہے اس سی کا مطلب ہے کہ سکریپی یہ اصل میں اس میں یہ میس فولڈڈ ہے تو یہ میس فولڈڈ پروٹین کیا کرتا ہے کہ آپ کے نارمل جو پی آر پی سی ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کے ساتھ اٹیج ہو کے جو آپ کے نارمل پروٹین ہوتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج ہو کے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے پی آر پی اس سی سکریپی بھی کنورٹ کر دیتا ہے میس فولڈ کر دیتا ہے پھر وہ جا کے اور پروٹین کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی میس فولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ جا کے اور پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ پھیلتا رہتا ہے اور کافی سارے پروٹین کو یہ کنورڈ کر دیتا ہے میس فورڈ کر دیتا ہے اور اس طرح اس کی بیماری پھیلتی ہے اب یہ کیا کرتا ہے اصل میں یہ ڈیزیز کاز کر دیتا ہے یہ پریانس کیا چیز ہے پروٹینیشیس انفیکشنس پارٹیکلز ہے آرگینزم اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک سیمپل پارٹیکل ہے صرف پروٹین ہے گلیکو پروٹین ہے یہ ڈیزیز جو کاز کرتا ہے یہ سپانجی فارم انسپالو پیتی جو ہے وہ ڈیزیز کاز کر دیتا ہے سپانجی فارم انسپالو پیتی اگر ورڈ سٹڈی ہم اس کی کرتے ہیں تو سپانجی مین سپانج لائک اور انسپالو مین برین اور جو ہمارے پاس پیتی ہے پیتی مطلب ڈیزیز پیتالوجی ہم کہتے ہیں سٹڈی آف ڈیزیز کو پیتالوجی کہتے ہیں تو یہ پیتی ہے disease condition ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے کہ یہ برین میں disease cause کر دیتا ہے نروس سسٹم میں disease cause کر دیتا ہے چونکہ یہ پروٹین پریزنٹ ہی ہوتا ہے نروس سسٹم کے ساتھ نیورانز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سائناپس کا کام کرتا ہے ایک نیوران کو دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ جب میس فولڈ ہو جاتے ہیں تو اس نیوران کو ڈی جنریٹ کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ برین کے سیلز کو جو ہے وہ damage کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نارملی میملز میں disease cause کر دیتا ہے اور in this condition برین tissues degenerate تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ برین کے جو tissues ہوتے ہیں وہ degenerate ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں ختم ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کر دیتا ہے form assist like structure assist کیا کہتے ہیں نارملی fluid filled مطلب ایک تھیلہ ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں fluid filled sick is called assist تو ایک تھیلے سے بن جاتے ہیں sponge کی طرح اور برین کا جو ہے وہ structure بگڑ جاتا ہے تو یہ کیا کر دیتا ہے کہ in this condition برین tissues degenerate form assist like structure ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے sheep میں scrappy کے نام سے disease cause کر دیتا ہے mad cow disease cause کرتا ہے جو کہ گائے جو ہے اس میں یہ بیماری پہلتی ہے تو دوسری ہمارے پاس جو human میں تین طرح کی بیماریاں cause کرتا ہے cj ڈی ایف آئی اور کیورو کے نام سے cj ڈی جو ہے وہ crude field jacob disease ہے اور اس طرح ہمارے پاس اس طرح میں کیا ہوتا ہے کہ nervous system جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے coordination میں جو ہے وہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے normally جو ہم کام کسی normal طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ہماری coordination نہیں رہتی ہمارے جسم کے جتنے بھی آزاہیں ان میں ربط نہیں رہتا ان میں coordination ختم ہو جاتی ہے اور ایف آئی جو ہے یہ fatal انسومنیا ہے جس میں مطلب نین جو ہے وہ اس کی کمیہ جاتی ہے پھر نین نہیں آتی تو دوسری بات ہمارے پاس kuru ڈیزیز ہے یا کیورو ڈیزیز جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے اصل میں جو ہمارا برین ہے برین کے سیلز جو ہے وہ damage ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جسم جو ہے وہ عجیب طرح اس طرح shaking جس پہ شروع جاتی ہے اور جسم جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے coordination ختم ہو جاتی ہے اور body parts جو ہے وہ involuntary ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہے جو انسانوں میں یہ کاز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے symptoms کیا ہوتے ہیں یہ جب بیماری لگ جاتی ہے تو اس کے symptoms کیا ہوتے ہیں ایک تو may not show of four decades پریانس کی بیماری ویسے تو common ہے نہیں یہ بہت زیادہ rare ہے لیکن یہ جب کسی کو بیماری لگتی ہے تو اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ مطلب کافی سالوں تک ویسے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بیماری جو ہے یہ لگ چکی ہے لیکن جب یہ develop ہو جائے اور زیادہ cells جو اس کے گہرے میں آ جائے اور زیادہ cells یہ damage کر دیتا ہے تو اس سے death بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے بندہ مر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا difficulty walking چونکہ coordination نہیں ہوتی تو جب بندہ چلتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے چلنے میں ان کی coordination جو ہے وہ disturb ہوئی ہوتی ہے دوسری بات یہ confusion ہوتی ہے ہر time بندہ confused ہوتا ہے کیونکہ چونکہ یہ دماغ کے اوپر بہت زیادہ stress ڈالتا ہے lake of coordination کوئی بھی کام آپ کرتے ہو تو آپ کی coordination اس میں نہیں ہوگی ربط نہیں ہوگی آپ صحیح طرح سے وہ کام نہیں کر پاؤگے اور poor memory ایک چیزے جو ہے وہ یاد نہیں رہتی ٹھیک ہے اور دوسری بات کیا ہے behavioral changes اس کے behavior میں change جاتا ہے مطلب normal وہ routine میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کچھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ اس کے behavior میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اور dementia جو ہے وہ شروع جاتا ہے memory lasso جاتی ہے بندے کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی مطلب کوئی کام کرتا ہے یا وہ daily کے routine کے جو کام کرتا ہے اس کو کافی سارے چیزیں پھر یاد نہیں رہتی ٹھیک ہے اچھا اس کے transmission کس طرح ہوتی ہے little difference between pre-eans protein of different species ویسے جتنے different species of pre-eans ہیں تو یہ different ہے کچھ کس طرح سے transfer ہوتی ہے کچھ کس طرح سے transfer ہوتی ہے لیکن normally یہ ہوتا ہے کہ by eating infected meat مطلب آپ کسی sheep کو یہ بیماری لگ چکی ہے اور آپ اس کا گوشت کاتے ہو کسی cow کو یہ بیماری لگ چکی ہے ہو کیوری میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ مطلب ویسے یہ جو بیماری تھی برین کو پکا کے وہ کھاتے تھے تو اس سے وہ بیماری جو ہے وہ transfer ہوتی تھی کیونکہ اس میں وہ protein موجود ہوتے تھے تو وہ protein جب اس کے باڈی کے اندر چلے جاتے تھے تو اگر وہ برین infected تھا اور وہ پکا کے کسی نے کھا لیا تو اس سے وہ بیماری چونکہ اگلے بندے میں پھیلتی تھی تو یہ ہمارے پاس جو ہے کہ آپ infected میٹ کاتے ہو یا blood transfusion ایک بندے سے blood کے transfusion دوسرے بندے میں ہوتی ہے اور ایک بندہ infected ہے تو دوسرے میں blood کے ذریعے بھی یہ بیماری transfer ہو سکتی ہے argon transplant اگر اس طرح heart transplant ہے kidney transplant ہے تو چونکہ یہ neurons kidney اور heart کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ neurons جو ہے وہ ساتھ میں یہ protein لے کے جاتے ہیں دوسری باڈی کے اندر اور اس کے اندر بھی یہ بیماری پیلنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے surgical instrument جو ہے اگر کسی hospital میں surgery ہو رہی ہے اور surgical instrument ویسے تو normally اس کو جو ہے وہ disinfect کیا جاتا ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ surgical instrument جو ہے وہ گندے ہے اور وہ contaminated ہے اگر ایک surgical instrument کسی ایک بندے کے اوپر استعمال کر لیے گئے اور اس کو یہ بیماری تھی اس کے instrument کسی اور بندے کے اوپر استعمال کر لیے گئے تو اس میں یہ بیماری transfer ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا پریونشن کی طرف آتے ہیں تو پریونشن میں genetics should be consider مطلب یہ ہوتا ہے کہ family history ہوتی ہے کہ خاندانی بیماری بھی ہو سکتی ہے اگر partner میں سے ایک بندے کو یہ بیماری ہے تو ان کے بچوں میں بھی یہ بیماری پیل سکتی ہے تو اس کو تھوڑا سا consider کر لینا چاہیے اچھا تو یہ تھا پریانس کے بارے میں کچھ information کے پریانس کیا چیز ہے glycoprotein ہے یہ کس طرح جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے میں transfer ہو سکتی ہے یا ایک بندے کو کس طرح بیماری لگ سکتی ہے آج کا ہمارا topic یہی پر ختم ہوتا ہے thank you اللہ حافظ